بلوچ چاہتے ہیں آزادی اور کیا بھارت اب اس آزادی میں برچڑ کر بلوچستان کی مدد کرے گا آپ دیکھیں انٹرنیشنل ایجنڈا میں ہوں نقمہ پردان مزوی نریندر موڈی کے بلوچستان پر بیان نے پاکستان سے باتچیت کا ایک لہجہ تائے کر دیا ہے اور اب تک پاکستان نے کشمیر اور مہاپے مانو آدکاروں کا راگل آف کر بھلے ہی پی آر کا کھیل جیتا ہو لیکن یہ بیان کیا ایک گیم چینجر ہوگا یعنی کہ یہ جو پوری پولیٹکس یہاں پر ہے کیا اس سے یہ بدلے گی موڈی نے ہندوستان پاکستان کے آزادی کا دن چنا ہے یہ سندیش بھیجنے کے لیے کہ بھارت بلوچ آزادی کا سمرتک ہوگا ہندوستان پاکستان کے بیچ کا جو اب لہجہ ہے وہ کوٹنی تک نہیں سیور کڑے ہیں ٹکراف کے ہیں جس بلوچستان کی بات اٹھی ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دینا چاہتے ہیں بلوچستان جو ہے پاکستان میں کہا پر ہے نقشے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بلوچستان جو ایک بڑا سوبہ پاکستان کے دکشن پشمی علاقے کا سوبہ ہے اور اس کی سیمائیں ایران اور افغانستان سے جڑی ہوئی ہیں دکشن میں عرب ساغر ہے اور یہاں پر یہ بہت منرل رچ علاقہ ہے لیکن بہت غریب ہے یہ سوبہ جو ہے وہ دو دیشوں سے جڑا ہے اور سمندر سے جڑا ہے اور جو دوسری پلیٹ ہے اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں کا جو اتھیاس ہے وہ کیا رہا ہے یہ چار حصوں میں بٹھتا انگریز حکومت کے دور پہ چار ریاستیں تھیں یہاں پہ کلات لزویلا خارن اور مکران انیس سو سیتہالیس میں آزادی کے پہلے ہی کلات کے خان پاکستان کے ساتھ جڑنے کے خلاف تھے ولی کے خلاف تھے وہ لیکن انیس سو سیتہالیس میں وہ جب خلاف رہے اس کے بعد گیارہ اگست کو انیس سو سیتہالیس کو تیہ ہوا کہ پاکستان کلات کو سوائیتہ دے گا پر رکشہ ودیش اور سنچار سے جوڑے فیصلے پاکستان کرے گا جنہ نے بلوچستان کی ریاستوں کو اپروچ کیا کہا جاتا ہے کہ دو ریاستیں پاکستان سے ملنے کے لئے تیار تھیں کلات کے خان نے اعتراض جتایا چھبیس مارچ انیس سوارتالیس کو پاکستانہ سردی علاقوں میں گھسی ستائیس مارچ انیس سوارتالیس کو قریب ساڑھے سات مہینے بعد پاکستان بلوچستان پر قبضہ کر لیا اور چھبیس اگست دوہزار چھے بلوچ نیتا نواب اکبر بکتی کی ہتیا ہوئی اب تک ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اغوا کیے گئے ہیں یہاں پر مارے گئے ہیں اور وائس تو بلوچ مسنگ پرسنز نام کی سنستہ کے مطابق دوہزار پندرہ میں چار سو ترسٹھ لوگ اغوا ہوئے ہیں ایک سو ستاون جو ہیں وہ بری حالت میں وہاں پر لاش ملی ہے لیکن جب جب آواز اٹھائی جاتے ہیں اس کے خلاف ان لوگوں کے خلاف پھر سے وہی ہوتا ہے مارے جاتے ہیں لوگ یا غائب ہو جاتے ہیں تازہ معاملہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہو رہے اتیاجار کے خلاف آواز اٹھانے والے واحد بلوچ کا ہے جنہیں چھبیس جولائی کو سندھ سوبے سے اغوا کیا گیا کئی بلوچ نیتائیں نیتا جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر یورپ چلے گئے ہیں اکبر بکتی کے پوتے جن کو آپ نے سنا ابھی ابھی برامت دک وہ بھی سوچزلن میں رہتے ہیں اور انہوں نے پردارمتی نریندر موڈی کے بیان سننے کے بعد کہا کہ وہ بہت شکر گزار ہے بلوچ لوگ اور چاہتے ہیں کہ بھارت آزادی میں مدد کرے تو اس پر آج ہم چرچہ کریں گے کہ بھارت کتنی مدد کر سکتا ہے بلوچستان کی اور جو یہ بدلاب ہے کیا وہ ایک گیم چینجر ہوگا میں آج لارکلے کی پراشیر سے کچھ لوگوں کا بشیث ابھی نندن اور آبھار بہتر کرنا چاہتا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے گلگیت کے لوگوں نے پاک اکٹوپائیڈ کشمیر کے لوگوں نے وہاں کے ناغری کو نے جس پرکار سے مجھے بہت بہت دنباد دیا ہے دور دور بیٹھے ہوئے لوگ جس دھتی کو میں نے دیکھا نہیں ہے جن لوگوں کو وشے میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن ایسے دور صدر بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو ابھی نندن کرتے ہیں اس کا عادر کرتے ہیں تو وہ میرے سواسو کروڑ بیشواسیوں کا آنے وہ میرے سواسو کروڑ بیشواسیوں کا سمان ہے اور اس لیے یہ سمان کا بھاو دنباد کا بھاو کرنے والے بلوچستان کے لوگوں کا دلگیر کے لوگوں کا پاک کے قبضے والے کشمیر کے لوگوں کا میں آج تہہ دل سے آبھار ویتہ کرنا چاہتا ہوں اس پر بات چیت کے لئے میرے ساتھ جی پارتھا سارفی ہیں پاکستان میں ہمارے اچھایوت رہے ہیں اور ہمارے ساتھ قمر آغا صاحب ہیں ودیش معاملوں کے جانکار پاکستان بلوچستان کے علاقوں کو سمجھتے ہیں اور فالو کرتے رہے ہیں پارتھا جو آج پردھان منتری نے آج نہیں جو پندرہ اگست کو جو کہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بیان گلگل پاکستان پر بلوچستان پر کیا یہ گیم چینجر ہوگا اور کیا ہماری پاکستان کے ساتھ جو نیتی ہے وہ بدل رہی ہے واقعی یا صرف کہنے کی بات ہے یہ دیکھیں اس بیان کا اثر تو ضرور پڑے گا کیونکہ اگر بھارت کے پردھان منتری ایسے بیان دیں تو گوھر سے وچار اور سوچ سمجھ کے بنا تو نہیں دیں گے جی یعنی ان کو اب یہ معلومات ہے کہ جو بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے ایک طرف سے ضرور ہے مانمہ دنکاروں کا علنگن اصلیت یہ بھی ہے کہ چار آگست انیس سو سینٹالیس کو جننہ صاحب نے ایک سمجھوتا پر سمجھ دسکت کیا کھانا کلاٹ کے ساتھ کہ ان کے علاقہ جو بلوچستان ہے وہ ایک سوادین دیش رہے گا اور پاکستان کا ان پر کوئی حق نہیں رہے گا وہ پریورتت ہوتا رہا اور انہوں نے قبضہ کیا دوسری بات یہ کہ چار بار پاکستان سینہ نے وہاں حملہ کی ہے چوتھا بار اب چل رہا ہے دو ہزار تین سے جہانوہ اکبر بکتی تیرہاسی ورش کے عمر کے پاکستانی ہوائے حملے میں مارے گئے تو بلوچی ایسا بھولیں گے نہیں ان کی یادگاش بہت پرانی ہے یہ ایک قصہ ہے اور ان کی امید ہے کہ بھارت انہیں مدد کرے گا دوسری دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان افغانستان سے بھی جڑا ہوا ہے اور افغان ان کو سمرتن دیتے ہیں ہم سے زیادہ لباب بکتی کے جو پھوتے ہیں وہ بھی وہاں رہتے تھے ہیں وہاں رہتے تھے ان سے پہلے پورا ماری جو کبائلی لوگ ہیں ماری ٹرائب کے ان کے نیتا سمیت ہر ایک رہتے تھے اب بھی جتنے بھی ان کے لوگ ہیں افغانستان میں رہتے ہیں ہم سے بلوچ امید کرتے ہیں کہ ہم مدد کریں پر ہم نے اب تک مدد اتنی کیوں نہیں کی کیوں نہیں واجبائی اور منموحن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اس طرح کے معاملے میں آپ دکھل اندازی نہیں کرتے جب دک تو دو چیزیں نہ ہو ایک پورا روپ سے آپ سمجھ لیں کہ اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا تیاری کریں کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے راشتر حیث میں کیوں نہیں اور تری سری بات میں پریورتن لانے کے لیے آپ کیا رننیتی اپنائیں گے یہ سب سوچ سمجھ کریں یہ کہا گیا ہے اب یہ تیہ ہو گیا اب یہ کلیر ہے کہ اس کا نتیجہ جو نکلے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور جب ایک پردھان منتری یہ کہے کہ اپنے ہی دیش کے لوگوں پر دوسرا پردھان منتری بم برسا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ٹگراب کے موڈ میں ہے اور جو ڈپلومسی ہے وہ اب نہیں ہے اور نتیجے کے لیے سوچ لیا گیا ہے اور بھارت کیا تیار ہوگا اس حد تک مدد کرنے کے لیے بھلوچ لوگوں کی جیسے کشمیر میں پاکستان کرتا رہتا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس طرح کی سیچویشن آئیے مورل سپورٹ ضرور دینی چاہیے ان کو دو چیز ہے ایک تو پاکستان جس طریقے سے انٹریفیر کر رہا ہے بھارت کے اندر کشمیر میں سیدھے سیچویشن نارنلائز نہیں ہونے دے رہا پھر اس کے علاوہ یہ کہ پنجاب میں بھی لگاتار اٹیکس کرا رہے ہیں ائرپورٹ سے لے کے دوسرے شہروں تک ایمپورٹن جگہوں پر تیسی چیز یہ کہ افغانستان میں انڈین انٹریسٹ کو لگاتار تھریٹ کر رہا ہے اب بنگلہ دیش میں وہ بنگال ایمیرٹس جو بنانے کی بات چل رہی ہے اس میں بھی بنگلہ دیش اکیوس کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کا اس میں انوالمنٹ تو چاروں طرف سے آپ کو گھیر رہا ہے اور آپ کے اوپر ہر طریقے سے آپ کے انٹریسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے چاروں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ بلوچستان میرا مانت یہ بلکہ سب ہی کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک اکوپائی ٹیریٹریز ہے جیسے انہیں نے کہا جیسے انہیں نے کشمیر کو اکوپائی کیا تھا جمعون کشمیر کے ایک حصے کو اسی طریقے سے انہیں نے اس کو بھی اکوپائی کیا آرمی گئی تھی جنہ صاحب سویم گئے تھی وہاں باتچیت کرنے کے لیے لیکن نواب سے ان کی باتچیت کلات کے نواب سے اور دوسرے لوگوں سے سب سے فیل ہو گئی تھی وہ واپس چلے آئے تھے پھر بعد میں آرمی بھیجی گئی اور آرمی سے انہیں نے قبضہ کر لیا وہاں پہ حالات اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور نغمہ غور طلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ہمیشہ ہندوستان کی طرف لگتے تھے وہاں پہ جو پولٹیکل پارٹیز تھی وہ ہندوستان کی طرف دیکھتی تھی اور جب پاکستان کا گھٹھن ہو رہا تھا تو بھی یہ لوگا پوس کر رہے تھے کہ ہم کو یہ اسلام کے نام پر یہ ہمارے پر قبضہ کریں گے یہ بھی اور افغان بھی اسی لیے یہ لوگ جڑ نہیں رہتے ہیں افغانستان نے بھی دو سال بعد رکھنا اس کیا پاکستان کو بیان آیا ہے پردان منصری کا پارٹ تھا اب تک ہندوستان کی طرف دیکھ رہے تھے بلوچ پر ہم ویسی مدد نہیں کر پا رہے تھے ان کے نہیں ہم نے سوچا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے پردان منصری باش پہی نے نہیں کیا منموحن سنگھ نے نہیں کیا اب بدلا کیا اور دوسرے اب جو آپ مدد کریں گے تو کتنی مدد بھارت کیا کر سکتا ہے بلوچستان میں بغیر اور کیاوس پھیلائے جسے کہ شاید کشمیر میں بھی حالات اور بگڑیں گے دیکھئے مدد ان کو اب بھی مل رہا ہے افغانستان کے سرزمین سے ان کے جو بھی سامگری ہیں ان کے جو بیسز ہیں سب افغانستان میں ہے اور افغانستان بدلہ لے رہا ہے پاکستان پر طلبان کو پاکستان مدد کر رہا ہے لیکن افغانستان کا رول بہت سالوں سے رہا ہے ان چیزوں میں پاکستان میں اس لیے کی افغانستان نے یہ جو سیما بنایا گیا افغانستان اور پاکستان کے بھی جسے ڈورینڈ لائن کہتے ہیں اٹھارہ سو تیرانوے میں کسی پشتون نے اسے قبول نہیں کیا آج بھی پاکستان کے پشتون نیتا جو ہیں محمد کان اچھک ذائر انہوں نے کہہ دیا میں تو اسے قبول نہیں کرتا ہوں پشتونوں کا جو سرزمین ہے وہ اٹک تک چلتا ہے سندو دریا پر یہ پاکستانی پشتون نیتا جو سنسد سدسیہ ہے چار ہفتے پہلے انہوں نے کہا ہے تو یہ صرف بلوچوں کا حصہ نہیں ہے اس پر ہم شامل نہیں ہے لیکن جو بھی وہاں سیمہ بنا انگریزوں نے بنایا وہ پشتونوں نے قبول کیا نہیں جی اب پھر جاگرت ہو رہے ہیں پشتون جبکہ پاکستانیوں ان کے یہ جو قبائل علاقوں ہیں حملہ کیا وایو سینہ کا اپیوک کیا دس لاکھ لوگوں کو بے گھر بنایا اور وہ سنگھر جو ہے وہ اب ختم ہونے والا نہیں ہے تو پاکستان کے پورے پشتونی علاقے میں اسٹڈتا چلے گا جب تک پاکستان ہمارے پرتی اور افغانستان کے پرتی شرارت اب یہ بیان آنے کے بعد پاکستان اور بوکھلایا ہے اور آروپ لگ رہے ہیں کہ کشمیر سے دھیان ہٹانے کے لئے پدھان منتری نے بیان دیا ہے اور پاکستان میں جو اندرونی حالات ہیں اس میں اگر بھارت کا سپورٹ مورل سپورٹ ہی ملتا ہے بلوچستان کو تو پاکستان کے فکر بڑھے گی کہ وہاں پہ حالات اور بگڑیں گے تو کس طرح کی مدد مل سکتی ہے اور حالات کتنے بگڑ سکتے ہیں واقعی اور کیا یہ پورا بلوچ آزادی اور بھارت کا سمرتن بلوچ آزادی کو اس پر ہم چرچہ کریں میرے ساتھ جی پارت سارتی اور کمراغر صاحب ہیں کمراغر صاحب میں ایک بات آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ بھارت اگر بلوچ آزادی کو سمرتن دیتا ہے مورلی ہی صحیح پر کھل کے بولتا ہے تو کس کے انتراشتری کیا ہیں ایران جیسے ملک ہیں کیا ان کو بلوچ نیشنلزم سے پرابلم نہیں ہوگی ان کی بورڈر وہاں لگتے ہیں پہلی بات یہ کہ ہمارا اپنا انٹریسٹ ویسٹڈ انٹریسٹ آدمی دیکھتا ہے بعد میں انٹرناشنل دیکھتا ہے دوسری بات یہ کہ بھارت سپورٹ کر رہا ہے اب تک بھارت مورل ہائی گرانڈ پر رہتا ہے سپورٹ کرنے کی بات نہیں ہے یہ وہاں کی ان کی ایسپیریشنز ہیں یہ ایک ان کی فریڈم اسٹرگل ہے آپ اس کو اس طریقے سے دیکھئے اور وہ لڑائی ایک لڑ رہے ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ یہ اکوپائیٹ تیریٹریز ہے ہم کے زبردستی قبضہ کیا گیا وہ اکیلے نہیں ان کے ساتھ افغانستان بھی کھڑا ہوا ہے پھر دوسری بات یہ کہ سیچویشن میں بہت بدلاؤ آ رہا ہے اسی کہ وہ پاکستان اب نہیں ہے جو آج سے دس سال پہلے یا پانس سال پہلے یا چار سال پہلے تک تھا پاکستان اس وقت سمیت پوری طریقے سے چائنیز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے امریکن انٹریس کافی انفلوینس وہاں پہ بہت کم ہو گیا ہے امریکن بہت ناراض ہیں ابھی ان کی ایڈ بھی بند کر دی جو تین سو ملین ان کو دینی تھی گانٹ نہیں دی پھر اس کے علاوہ یہ جس طریقے سے افغانستان میں آپریشنز چل رہے ہیں امریکن ان کے بھی خلاف ہے تو بہت سیچویشن انٹرنیشنل سیچویشن بھی بدل لئی ہے وہ سی اپنے چین کی جو بات کی پار تھا میں مادھف نلپت کا لکھا ایک لیک پڑھ رہی تھی پی ایل اے ہاکس فیول پاکستان سپش فور لیمٹیڈ وار یعنی چینی آرمی جو ہے اس کا بس میں رول ایک بڑا کھیل اس کا مطلب جیو پولٹیکلی یہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان کو پہلے سے سمرتن دیتا ہے لیجٹیمنٹ اونر آف کشمیر کے طور پہ چائنہ میں خود کی پرابلم ہو رہی ہے چائنہ اینڈیا نے طالبان سے بات چیت کرائی تین ڈراؤن وہاں پہ سپریٹرزم جو ہے اس سے وہ تباہ ہو رہے ہیں ساؤ چینہ سی میں ان کی پرابلم نہیں چاہتے کی انڈیا کے الائنمنٹ جپان کے ساتھ یا وہاں ان کے پڑوسیوں کے ساتھ ہو تو اس میں چائنہ کا کیا کھیل ہے چائنہ کا اگر آپ مجھ سے پوچھے اصلی چنواتیہ میں پاکستان سے نہیں ہے چین سے جس کے پیچھے چین ہے بلکل کیونکہ اگر آپ دیکھیں چین ایک سڑک بنا رہا ہے چین سے لے کر یورپ تک مجھے ایشیا کے ذریعے وہ سڑک پاکستان ادھکرد کشمیر سے آ کر آج سے سے آپ نے اس نقشہ میں دکھایا عرب ساگر میں گوادار نام کے پورٹ میں ملتا ہے گوادار چین وہاں اور وہ پورٹ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس اڈے کو چین کے اس کا پرشاست کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ چین اب ہمارے پشچمی سیماؤں پر موجود ہے اور یہ جو سڑک بنا رہا ہے پہلے وہ بلوچستان کے ذریعے جانا تھا اب بلوچوں نے اس کا ویرود کیا تو اب وہ سندھ کے ذریعے جا رہا ہے گوادار کو تو یہ ایک بہت بڑے انتر راشتے کھیل کھیلا جا رہا ہے امریکن نا خوش ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ چین کا ایک اڈا ہو اس جگہ پر جہاں دنیا کے اسد پرشیشت تیل کا نریات چلتا ہے یہ بھی ایک انتر راشتے سوال ہے نا تو انتر راشتے سطر پر اگر پوچھیں تو یہ جو روئیے چل رہے ہیں اس کو ہمیں اس دشٹکون سے دیکھنا ہے اس نظر سے دیکھنا ہے کہ کئی دش اس پر لگے ہوئے ہیں صرف بھارت نے کہہ رہا بلوچستان کا امریکہ کے جو ملٹری اکیڈمی ہیں آٹھ سال پہلے ایک پیپر لکھا گیا تھا کہ نقشے بدلنے پڑیں گے بلوچستان آزاد ہوگا ہم نہیں امریکہ کے ایک ملٹری انسٹیٹوٹ سے تو ہم ایک کھلاڑی ہیں اس میں دور تو نہیں رہ سکتے ہمارے افغان بھائی تو بہتی لگے ہوئے ہیں اس پر اور ہمارے افغان بھائیوں کے ساتھ ہمیں مرتنی کھٹے فیلحال امریکن جنرل یہاں کہتا ہے جو سینہ دیاکش ہے امریکی سینہ دیاکش آفغانستان میں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت افغانستان کو اور سینک سیاہتہ دے گا تو یہ ایک انتر راشتے سطر پر بھائی بھارت پاکستان کا سوال نہیں ہے ایک بڑا جیو پولٹیکل ہے جس پر لوگ چندت ہو گئے ہیں یہ سڑکیں چین کیوں بنا رہا ہے کیوں یہ آکے گودار میں ملتا ہے اڈا جو تیل کے نریات کے بلکل کیندر میں ہے یہ سوال تو دنیا پوچھ رہی ہے جی انٹرناشنل اجنڈر میں اتنا ہی وقت ہے بھی پارتا ہے اس لیے میں بیچ میں آپ کو کارٹریوں ماف کیجئے گا پر جو بڑا کھیل ہے وہ آپ نے سمجھایا اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں ہم ایک کھلاڑی ہیں اور اصل خطرہ پاکستان سے نہیں چین سے بھی ہے اور پردان منتری موڈی میں جو کہا ہے وہ کہنا ضروری اس لیے بھی تھا کیونکہ یہ انتراشتریہ آرڈینس کے لیے سندیش ہے یہ بتانا اور بلوچستان میں پردان منتری کے بیاران کے بعد بھی نئے تازہ ویروت پرداشن بھی ہونے لگے ہیں ایک طرح سے ان کو بل مل رہا ہے اور مدد کی امید جو ہے وہ ان کی بڑی انٹرناشنل اجنڈر میں آج کے لیے اتنا ہی آپ ہمیں ٹویٹ ہر سکتے ہیں اٹھنا اپنا ڈی ٹی وی ایرے ٹویٹر ہانگل پہ نمسکار موسیقی